دوستو نمسکار کسی بھی راجعہ کے پاس ترقی کرنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے اس بہت کچھ میں سب سے مہتوپورن ہے اس کے پاس سنسکرٹی ہو اپنائی تیحاس ہو اپنی گوروشالی پرمپرا ہو اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا کی ویزن ہو چھتیسگڑھ ایک ایسا ہی راجعہ ہے جس کے پاس یہ سب کی سب چیزیں ہیں چھتیسگڑھ نے اپنے الگ راجعہ بننے کے بعد جو ترقی کی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہیں چھتیسگڑھ کی ایک پہچان ایک طرح سے ہے ایک پارک جہاں پر میں اس وقت ہوں یہ بہت مہتوپورن پارک ہے اور پرتیق ہے ایک طرح سے چھتیسگڑھ کی پوری پوری سنسکرٹی کا یہاں کے ریتیلی آوازوں کا پرمپراوں کا اس پارک کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے مڈم ہمارے بیچ میں ہیں ان کا ہم سواگت کرتے ہیں نمسکار جی میرا نام شالوی سنگھ ہے میں یہاں پرکھوٹی مکتاگن میں دھائی سال سے ہوں اور یہاں پہ لوگوں کو جن کو جانکاری چاہیے ہوتی ہے جن کو گائیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں ان کو بتاتی ہوں اور ایک تو آپ یہ بتائیں کہ جو اس کا نام ہے اس نام کے بارے میں بتائیں جیسے اب چھتیسگڑ کے آپ لوگ ہیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس کا نام کا ارث بتائیں پرکھوٹی مکتاگن اس لیے کیونکہ یہ ہماری پرکھو کی جو دین ہے جو شروع سے چلے آرہی ہے اس کو ہم یہاں پہ سنجو کے رکھنا چاہتے ہیں یہ مکتاگن یعنی مکتاکاش اوپن ایر میوزیم ہے جو کھولے میں ایک میوزیم ہے جیسے ہم اوپن دکھا رہے ہیں ہماری پرکھو کی جو چیزیں پرانے چیزیں اس کو ہم یہاں پہ میوزیم میں دکھا رہے ہیں اس لیے اس کو پرکھوٹی مکتاگن کا حضرت جب ہم یہاں پر گھومتے ہیں تو لگتا تو ہے کہ میوزیم ہے پر ساس میں لگتا ہے جیسے پارک میں آپ گھوم رہے ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کھولی ہوئی ہیں دوسرا آپ یہ کیے بتائیں کہ جن جن جاتیوں کے بارے میں یہاں پر پورا کا پورا یہ چیزیں تو کون کون سی پرمک جن جاتیاں ہیں جن کی یہاں پر ایک طرح سے گھروں کی بناوٹ یا رہن سہن کو دکھایا گیا ہے چھتیس گھر میں پہلے تو ہمارے پاس دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دیویسے جن جاتیاں ملتی ہیں مکھی روپ سے بستر میں ہیں دوسرا جو ہے سرگوزہ جلے میں آتا ہے بستر میں سب سے زیادہ جو پرشلیت ہے جو ماریا ہے یہ سب گوڑ جن جاتی کے اپ جاتیاں ہیں تو ماریا ہے دھوروہ ہے اور جو کوروزہ جن جاتی ہے یہ سرگوزہ میں بھی ہے پہاڑی کوروہ اراؤں یہ الگ الگ جو ہے جگہوں پہ الگ الگ ٹائپ سے یہ جن جاتی ہیں بٹی ہوئی ہے اچھا آپ نے شروع میں ذکر کیا گوڑ جن جاتی کا آپ نے کہا کہ اس کے آگے دھارائیں ہیں یہ ساری ان کی ہاں بھاڑ ہیں تو یہ جو اتنے بڑے سطر کی جن جاتی ہے اس کے پیرلل میں اور دوسری کون سی جاتی اتنی بڑی ہے جن جاتیوں میں ان میں سب سے بڑی جن جاتی جو پرموک ہم جانتے ہیں وہ ہے دھوروہ ماریا اس کے بعد جسے ماریا سے جوڑی ہوئی جن جاتی ہے کویا پھر ابو جماریا تو یہ جگہوں کے الگ الگ ہونے کے قارن سے ان لوگ الگ الگ اپنے میں ہی ان لوگوں نے ڈیویزن کلیا الگ الگ تھوڑے تھوڑے جگہوں پہ الگ الگ چھوڑا چھوڑا گاؤں بس آکے انہوں نے رکھا ہوا ہے کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں الگ الگ جن جاتیوں کے لوگ ہوں ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے کی ایسا نہیں ہے کیسیف ایک ہی گاؤں میں ایک ہی جن جاتی رہے ایسا نہیں ہے الگ الگ ٹائبلز بھی رہتے ہیں وہاں پہ اور ایک آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے پورے پورے پیچھے مکان دیکھے یہاں پر جو ایک طرح سے نمونہ ہے اس کا تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جیسے دھروہ ہے اس میں اور باقی کے جن جاتی مکان ہیں ان میں کس طرح کی بھندتہ ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو باؤنڈریز ہوتے ہیں وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو وہ پہلے لکڑیوں سے کور کرتے ہیں دوسرا وہ سٹون سے بھی کرتے ہیں ان کے روپ بھی آپ دیکھے ہوں گے جو پتھروں سے بنے ہوتے ہیں اور ایک تو نورملی جیسے گاؤں میں گھر ہوتے ہیں جو خپر خپریل والے جو ہم بولتے ہیں یہاں پہ وہ بھی ہوتے ہیں پھر مٹی سے وہ بھی باؤنڈریز کرتے ہیں مطلب تین طریقے کے باؤنڈریز ہیں اور الگ الگ طریقے کے ان کے خپ پر ایسا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو ہر ایک ایک اپنا الگ انداز ہے الگ الگ سب کا ہے اچھے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر پارک میں ایک لوہے کی بڑی بڑی مورتیاں ہیں لوہے کے ہاتھی ایک طرح سے بنے ہیں اور وہ ایک اور سوار ہیں بستر میں جو ان کا فیموس آرٹ جو دوکرا کاسٹنگ بولتے ہیں اوکی ان کا جو بیل میٹل کا آرٹ ہے یہ ساری چیزیں ان کے دیکھ سکتے ہیں ان کی کلا کرتیاں یہ ساری چیزیں جو ہاتھی پہ ان کی دیوی ماتا بیٹھی ہے ان کی اپنی گوڈے سے گاوہ میں جو بیٹھی ہوئی ہے ان کی دیوی ماتا اس میں گاوہ میں جو گرامن جو دیو دیوتا ہوتے ہیں تو جس طرح سے جن جاتیاں ہیں ان کی اپنے دیوتا بھی ہوتے ہوں گے ہے دیوتا بھی پلکل جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہاتھی کیو پر بیٹھی دیوی ہے ایسی گھوڑے پہ سوار ان کے راؤ دیو ہیں گنسی راؤ دیو ہیں اچھے ان کی جو رہن سہن کی عادتیں ہیں وہ کتنا ایک دوسری سے ملتی ہیں اور کتنا الگ ہوتی ہیں رہن سہن کی عادتیں میں کافی یہ لوگ سیمیلر تو ہیں یہ بولیاں ان کی الگ ہیں کریشی جو ہے لگ بگ سب کا ایک جے سہی ہے کچھ جو کلک ریتیاں ہیں وہ تھوڑے سے ان کو ڈیوائٹ کرتی ہیں جیسے کہ ماریا جنجاتی کا اپنا ایک ڈانس فرم ہے ماریا دانس جو گیڑی پہ چڑھ کے ڈانس کرتے ہیں وہ ان کا اپنا الگ کلچر ہے ماریا جنجاتی کے اندر جو ان کا ویوہ کا چلن ہے جو گھوٹل سسٹم وہ ان کو باقیوں سے الگ کرتا ہے تو گھوٹل سسٹم مانے کیا گھوٹل میں شادی سے پہلے جو یوہ جو ہوتے ہیں یوک اور یوٹی وہ بیفور میریج وہ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے میں پارٹنر چوز کرتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں تو پھر وہ شادی کرتے ہیں ادر ویس وہ نیکسٹ کے لیے پلان کرتے ہیں ہاں لیکن ان کو وہاں پہ پھر پھر گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک رہتا ہے بڑا جو ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کیسے کس طرح سے رہنا ہے اور شادی کی بات کی کیسے کسی کیا چیزیں ہیں اور ان کو وہاں پہ آرٹ این کراپ کی چیزیں بھی سکھائے جاتی ہے تو وہاں پہ رہنا کتنے دن کا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اور وہ بہت ارلی ایج میں بھی وہاں چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس جن جاتی میں شادی کو لے کے بڑے لیبرل خیال آتے ہیں اور کچھ بتائیں آپ اس میں اترہ سے گھر ہم نے دیکھے ہیں اور کون کون سی چیزیں حالانکہ ہم تصویریں اپنے دوستوں کو دکھائیں گے جو یہاں پر پردرشت کی گئی ہے جیسی کہ سرگوزہ جو ہمارے نیا کام چل رہا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو پہاڑی کورو جو جن جاتی ہے ان لوگوں کا کام ہے وڈن کاروینگ انہوں نے بہت سندر کیا ہے ان کے کام آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مندر جو بنا ہویا ہے ٹیمپل یہ بھی سرگوزہ کا ہے یہ بھی وہیں سے جوڑا ہوا ہے اور باقی سارے گھر ان کے گھر میں بانس بیمبو کے گھر وہ زیادہ در سے بی بناتے ہیں ان میں بھی ان کا الگ ہے وہ بھی الگ کلچر ہے ان کا ایک دروازہ چھوٹا رہتا ہے ایک بڑا رہتا ہے تو کیوں رہتا ہے جب محلائے جب پرینگنٹ ہوتی ہیں جب پرسا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہوگی نہیں جائیں گی وہ نیچے سے چل کے جائیں گی نیچے سے جائیں گی اس لیے وہ ایک دروازہ چھوٹا بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہر چیزوں میں چھوٹی چھوٹی الگ الگ سٹوریز ہے لوجک ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ایک لوجک ہے ان کے جو بھیتی چٹر اور جو بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آج کل ہم میورل آرٹ جو بولتے ہیں جی اس طرح کی وہ مٹی سے بناتے ہیں پہلے سے ابھی بھی چل رہا ہے شروع سے ان کا چل رہا ہے جی اور یہ کی ہے ہم نے آپ کے یہاں پر اب ایک طرح سے کئی جگہیں پہ یہ بھیتی چٹر ہیں جیسے ابھی ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں ہاتھ ہی ہے اس کے اوپر جھول ڈالا ہے پورا کا پورا تو اس طرح کی بھی بھیتی چٹروں کی بھی کئی ساری فارمز ہیں چھتیزگڑ میں بلکل ہیں جس کو ایک تو گودھنا آرٹ بھی بولتے ہیں وہ لوگ اور آدی واسی ٹرائیول پینٹنگ بھی بولتے ہیں وہ لوگ بہت ہی سندھت طریقے سے اس کو بناتے ہیں یہ بھی ہے وہاں پہ گھروں کے اوپر بھی ہے اور وہ سب ہیں وڈن کاروینگ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ ہے یہ جو یہاں پہ اسطمبھ میں وہ وڈن کاروینگ کر کے بناتے ہیں یہ مرتک اسطمبھ چننہ ہوتا ہے یہ میموریل ہوتا ہے اچھے جس کی ہمارے شمشان گھاڑ جسے ہم ان کے وہ اروس کلب بولتے ہیں اس کو خاص چونک اس جگہیں کا ہے اس خاص چونک میں جو بڑی پرتیمہ ہے لوہ کی پرتیمہ وہ کن کی ہے وہ ایک فیمل کو بنائے گی ویلکم کرنے کے لئے وہ جب آئے تھے پورو راشتر پتیجیہ جب ڈاکٹر عبدال کلام اس ٹائم پہ وہ بنی ہوئی تھی اچھے اگر ہم اس کی ستھاپنا کی بات کر لیں تو اس پارک کے اوپر کام کب شروع ہوا تھا اور اس کا کب ہوا لگ بھگ جب ہمارے پورو سی ایم جب تھے آجی جوگی جی انہوں نے اس کے شروعات کی تھی دو ہزار دو میں مکتاگن کا سیلہ نیاز کیا تھا تب سے لے کے اب تک دھیرے دھیرے یہاں کا جو کاری ہے وہ پرگتی پر ہے چل رہا ہے نیا نیا لگاتار چلتا رہا نئی نئی چیزیں یہاں پر بن رہی ہے جو ابھی تک چلی رہی ہے اور آپ یہ بتائیں کہ ہر روز یہاں جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو آج بھی خوب سارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو کتنے لوگ اندازن یہاں پر آ جاتے ہوں گے چھٹیوں پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ تو بہت سارے آتے ہیں لگ بھگ چھٹیوں پر پانچ ہزار دس ہزار کسی کسی دن جیسے کی ہمارے سپیشل لی چھٹی رہ دی سپیشل لی چھٹی رہے ہیں تو یہاں پر آپ آئیں آپ کو مفت میں گائیڈ ملتے ہیں جو آپ کو سب کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں تو آپ کو پورے سنسکریتی جھلک یہاں سے مل سکتی ہے اور آخر میں آپ اپنی طرف سے ہم سب کو کچھ کہنا چاہیں کچھ بتانا چاہیں تو پلیز جو بستر نہیں چاہتے ان کے لئے ایک اور پت بتاؤں گی بستر کا دشہرہ بڑا فیمس ہے جہاں پر پچھتر دینوں کی تیاریاں چلتی ہیں ہمارے ہاں رتھ بھی ہے بستر کا جو یوز کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں کا رتھ ہے کوئی ایک پرمک جن جاتی ہی پیڑ کٹنے کے لئے جاتی ہے آن چھتیزگر میں ہمارے ہاں پر ایک تیوہار ہوتا ہے جو تیوہاروں میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے جو جولائی کے میڈ میں ہوتا ہے جس کو بولتا ہے چھتیزگر میں ہریلی تیوہار جی اس دن یہ لوگ پیڑ کٹنے جاتے ہیں اور تب سے آج جب جزن دشہرہ ہوتا ہے تب تک کہ یہ چلتا رہتا ہے ان میں پچھتر دینوں میں چھوٹی چھوٹی رسمیں چلتی ہیں جو بہت ساری ہیں ابھی بتانا سمب رہے گا نہیں ہے لیکن جرور جائیں بستر کا دشہرہ دیکھنے کے لئے کافی اچھی جگہ ہے چلیے آپ نے ہم سے اتنی ساری بات چیت کی ہمیں اتنا کچھ سمجھایا آپ کا بہت شکریہ اور کل یا پرسوں کو ہم خود بستر جا رہے ہیں اور واقعی وہاں پر دیکھنا چاہیں گے کہ چیزیں واستو میں دھراتل پر اس طرح ہنگی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی